رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعلقات وفاقی پورے ملکی حکومت ہوتی ہے اور اس کے صوبائی صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے وفاقی طرح صوبوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اور صوبائی حکومتیں تشکیل پاتی ہیں اور پاکستان میں چار صوبیں ہیں سنگلوچستان پنجاب اور کے پی کے آئین پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے اختیارات واضح کر دئیے گئے ہیں وفاقی حکومت کے پاس جس کو مرکزی حکومت بھی کہتے ہیں ملکی دفاع جس میں فوج، ائر فورس اور نیوی شامل ہیں مختلف محقمہ جات ہوتے ہیں مرکزی حکومت کے پاس اور فوج کے تین حصے ہیں پاک فوج میں بری فوج جو ہے وہ ہمارے جو سرحدیں ہیں زمینی سرحدیں ان کی حفاظت کرتی ہے اس کو پاک فوج، عام طور پر فوج یا بری فوج کہا جاتا ہے اور جو پاکستان کی ائر فورس ہیں وہ فضائی نگرانی پر، فضائی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت میں معمول ہیں ان کے پاس لڑاکہ تیارے ہوتے ہیں اور فضاء کی حفاظت کرتے ہیں اور پاکستان نیوی جو ہے وہ ساحل سمندروں کی حفاظت کرتی ہے وفاقی حکومت کے پاس اس کے علاوہ بیرونی مامالک سے تعلقات، تجارت، مرکزی منصوبہ بندی، مرکزی حکومت کے لیے محصولات، صوبوں سے رابطہ وغیرہ کے محکمے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ محصولات اس کی جمع ہے گورنمنٹ کی آمدنی محصولات سے ہوتی ہے جس کو ٹیکس بھی کہتے ہیں ٹیکس جو ہے جیسے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس پر انڈاریکٹ ٹیکس دیتے ہیں اور انکم ٹیکس جو زیادہ لوگ کماتے ہیں ان سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے اور پھر صحت، تعلیم، امن، امان، دفاع اور باقی جو حکومتی مشینری کے اخراجات ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی، پینشن وغیرہ دینے میں وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے یعنی محصولات کی آمدنی معاشرے کی فلاو بہبود کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس میں سرکیں بنانی، ہسپتال بنانے، سکول کالج بنانے یونیورسٹی بنانی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں منصوبہ بندی، حکومت منصوبہ بندی کہتے ہیں پلاننگ کو انگلیش میں اندو میں منصوبہ بندی کے حکومت منصوبہ بناتی ہے اگلے پانچ سال کا کہ کتنی اس کو اٹیکسوں سے آمدنی ہوگی اور اس نے کتنی آبادی زیادہ ہوگی اور وہ آمدنی جو ہے وہ کہاں کہاں پہ خرچ کرنی ہے یعنی جتنی آبادی زیادہ ہوتی ہے اس میں کتنے ہسپتال چاہیے ہیں کتنے بچے سکول جائیں گے ان کے لیے پرائمری سکول اور اس کے لیے جو جو ضروریات ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کی ہر روز اللہ تعالی ہمیں 24 گھنٹے کا ایک نیا دن دیتا ہے اور اس کا ایک ایک وقت قیمتی ہے ایک ایک لمح قیمتی ہے کیونکہ یہ وقت واپس نہیں آنا زندگی تو گزری جانی ہے تو اس لیے اگر نہیں کی تو آج سے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں کہ آپ کا وقت کہاں ضائع ہوتا ہے آپ نے وقت کو ضائع ہونے سے بجائیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے قرآن جی ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کا بھی ایک دھانچہ ہوتا ہے گورنر وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی انتخابات کے زیرے وجود میں آتی ہے اور پھر ایک صوبائی کابینہ بھی ہوتی ہے صوبائی حکومت کے پاس صوبے کا نظم و نسک، امن و امان قانون، تعلیم، ذرات، صحت صوبائی محصولات وغیرہ کے اہم محکمے ہیں تو جس طرح وزیر اعظم وفاقی کا ہوتا ہے صوبائی میں وزیر اعلیٰ اس کی کابینہ ہوتی ہے تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ اگر ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہو ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمارے جو چنے و نمائندے ہیں وہ بھی ان کی پاسداری کریں گے کیونکہ ہم ہی سے لوگ اوپر جاتے ہیں تو بنیادی حقوق جو ہیں وہ ازادی، اعتبار، انصاف، محبت، قانون کی پاسداری امن، خوشحالی، عزت اور برابری ہم میں سے ہر کوئی خوشحال رہنا چاہتا ہے ہر کوئی عزت چاہتا ہے ہر کسی کو محبت اچھی لگتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے بجائے دوسروں کو ان کے حقوق دینا شروع کرو تمہیں واپس مل جائیں گے تو سب سے چار جو چیزیں ہیں انصاف، سچائی، عدل اور حق اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے سورہ نساء میں آتا ہے امان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہی دیتے چاہے دیے چاہے یہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر و بہرک اللہ کو اس سے سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے علاق پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہمیں اکربہ پروری سے اور غلق بیانی سے بچنا چاہیے امید ہے آپ کو سب سے پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مجھ ملئے گا